صاحب امنار قان آزاد کشمیر میں جلسے سے خطاب کر رہے ہیں آپ کو لیے چلتے ہیں ایک جواب دیں گے آپ کو کرپشن کرپشن کی وجہ سے لوگ یہاں آتے نہیں ہیں کرپشن کا یہ حال ہے کہ لوگ یہاں پلوٹ لیتے ہوئے ڈرتے ہیں کیونکہ اس کے پر قبضہ ہو جاتا ہے باہر سے بچارے لوگ محنت کر کے پیسہ لے کے آتے ہیں پلوٹ پر قبضہ ہوتا ہے اور ان کے اوپر ہی کیس کر دیتے ہیں یہ حال ہے یہاں تو میرے پاکستانیوں میرے ازاد کشمیر کے نوجوانوں میرے بزرگوں یہ ہے وقت اپنی تکریر بدلنے کا جس طرح اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتی انہی لوگوں کو بار بار باریاں دے گے ایک آئنسٹائن بہت بڑا ایک سائنس دان تھا اس نے پاگل پن کی ڈیفینیشن دی کہ پاگل پن کیا ہوتا ہے کہ وہی چیز بار بار دھراتے رہو اور سمجھو کہ نتیجہ مختلف نکلے گا یہ ہے پاگل پن کہ وہی لوگوں کو باریاں دیتے رہے ہیں اور آپ امید لگائیں گے کہ آکے آپ کے لیے واقع کر دیں گے اگر کچھ کرنا ہوتا تو کر چکے ہوتے ہیں اس لیے آپ کو ایک نئی سوچ ایک نئی سوچ کی نئے لوگوں کی نئی قیادت کی ضرورت ہے میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ میں آپ جو میرا تجربہ ہوا ہے تین سال میں پختور خواہ میں بڑا سیکھا میں نے کیونکہ ہمیں تو پہلی دبا حکومت ملی تھی یہ تو چھے چھے دبا صبحوں میں باریاں لے چکے ہیں پہلی دبا حکومت ملی تھی بڑا سیکھا آج جب ہم پختور خواہ میں طریقہ انصاف کی حکومت آئی تھی چیک کر لیں سب سے زیادہ کرپشن پختور خواہ میں تھی آج پلڈ ایٹ کی رپورٹ ہے کہ سارے صوبوں میں سب سے کم کرپشن آئی پختور خواہ میں لیکن ابھی وہ نہیں ہوا جو میں چاہتا ہوں کیونکہ ہم سیکھ رہے تھے اس طرح کا اتصاب کا سیل نہیں بنا جو میں بنانا چاہتا ہوں اب جو پارلیمنٹ میں ایک پاس ہوگا وہ جو اتصاب کا سیل بنے گا وہ اصل میں پکڑے گا بڑے 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 پختور خواہ کے کرپ مگر مچوں کو پہلے ہمیں سمجھ نہیں تھی نئے تھے ہم تو میں جو میں نے وہاں سیکھا ہے میں آپ کو ازاد کشمی میں بتاتا ہوں آپ کو سب سے پہلے یہاں کی کرپشن ختم کر لی جب آپ کرپشن کو یہاں ختم کریں گے آپ کے باہر سے آپ بڑے خوش قسمت ہیں ایک آپ کی بدقسمتی تھی کہ لوگوں کو باہر جانا پڑا کیونکہ آپ متاثر تھے منگلہ ڈیم کی وجہ سے لیکن آپ کی خوش قسمتی یہ ہے کہ وہ بڑے پیسے والے لوگ بن گئے ہیں وہاں محنت کشم وہ اپنا سرمایہ یہاں لے آئے نوجوانوں آپ کو باہر جانا نہیں پڑے گا یہاں موقعیں ملیں گی اور وہ تب لے کے آئیں گے جب ہم یہاں کرپشن کے اوپر ہاتھ ڈالیں گے اور وہ تب ہوگا جب ہم آپ کا نیب جو یہاں کا اتصاب ہوگا وہ طاقتور آزاد بنائیں گے جو کسی کو نہیں بخشے گا وہ نہ بیریسٹر سلطان پرائیم میریسٹر کو بخشے گا کب ہوگا اتصاب آپ کا اور انشاءاللہ وہ میں ہے ذمہ دام دوسری چیز دیکھیں مغرب اب سارے مغرب چلے جائیں بہتری نظام ہے وہاں کیوں وہ ہیں سجلن چلے جائیں بہتری نظام ہے برطانیہ میں کیونکہ بلدیاتی نظام کام کرتا ہے یہاں کیا ہوا ہے یہاں جناب بلدیات کو چلنے ہی نہیں دیا سارا پیسہ دے دیتے ہیں ڈیولپنٹ کا ایم پیز کو ایم این ایز کو ایم این اے اور ایم پی کے کیا کام ہے گلیاں سڑکیں ٹھیک کرنا اس کا کام ہے کانون سازی کرنا گلیاں سڑکیں ٹھیک کرنا تو بلدیات کا کام ہے اب دوڈیال کے لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کو کس چیز کی ضرورت ہے مظفر آباد میں آپ کے فیصلے کیوں ہوں فیصلے آپ اپنے خود کریں اور یہی وجہ ہے کہ مغرب ہمارے سے ان کا گووننٹ سسٹم ہمارے سے بہتر ہے کیونکہ بلدیات کے نیچے اختیارات ہیں سارے اب پختونگوہ پہلی تفاق پاکستان کی تاریخ نے کہاں تیس فیصل ڈیولپنٹ فنڈ بلدیات میں ڈال دیئے ہیں چالیس ارب روپیہ بلدیات میں دیا ہے اس سے پہلے جنرل مشروع کے زمانے میں پختونگوہ میں دیڑھ ارب روپیہ گیا تھا بلدیات میں اب چالیس ارب روپیہ جا رہا ہے لوگ خود فیصلے کر رہے ہیں لوگوں کے پاس پختیارات ہیں گاؤں کے لوگوں کو ہم نے الیکٹ کر رہا ہے پہلی دفعہ گاؤں کے اندر الیکشن ہوئے ہیں کہ گاؤں میں ڈائریکٹ پیسہ جا رہا ہے کہ گاؤں کے لوگ فیصلہ کریں کہ ہم نے کیا بنانا ہے ہمارے پاس یہ پیسہ ہے کہ ہم نے سکول ٹھیک کرنا ہے ہم نے گلیاں سیکھ کرنی ہے اپنا صفائی کرنی ہے وہ فیصلہ کریں اور یہی جمہوریت ہے اصل انشاءاللہ جو پختونگوہ میں ابھی تک حالانکہ ہم نے الیکشن کروالی ابھی تک وہ نیچے تک افتیارات نہیں گئے کیونکہ سٹیٹس کو پنجھے گارڈ کے بیٹھا ہوا ہے میں پھر سے آج کہتا ہوں چالیس ہزار الیکٹڈ ہمارے بلدیاتی نمائندے ہیں ساری جماعتوں کی ہیں این پی اے کے ہیں مولانا فضل رمان کی ہیں سب کے ہیں میں آج ان کو سب کو کہتا ہوں کہ میں ان چالیس ہزار نمائندوں کے ساتھ بیٹھ کے نیچے تک اختیارات پچھاؤں گا ان کے لئے کھڑا ہوں گا تاکہ ان کے پاس اختیارات ہوں ان کے پاس پاور ہوں میں چالیس ہزار صاحب آپ کا شکر گزار ہوں اور ہاں عزر صادق بڑی زبردست تکریر کیا آپ نے آپ کا شکر گزار ہوں میں نومیت کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ جیتیں گے اور یہ یاد رکھنا ہمارے سامنے بڑی زبردست میں سال آئی ہے ترکی میں ترکی کے اندر حالانکہ جو ان کا پرائی منسٹر ہے اردوگان اس نے بڑی غلط چیزیں بھی کی ہیں میں اسے ساری چیزوں سے متفق نہیں ہوں لیکن اس نے عوام کی خدمت کی عوام میں خوشحالی لے کے آیا پانچ گناہ زیادہ سکولوں کے اوپر خرچہ بڑھایا دکنی یونیورسٹیز بنا دی ترکی کے کرزیں ختم کر دیئے سن لیں یہاں اس نے تاریخی کرزیں لیتا ہے نواز شریف ادھر اس نے کرزیں ختم کر دیئے خوددار قوم بنا دیا ترکی کو اور جب فوج نے اور فوج کے چھوٹے سے طبقے نے اس کو ہٹانے کی کوشش کی ترکی کی عوام اس کے ساتھ کھڑی ہو کے جمہوریت کو انہوں نے بچایا اور یہاں نینانوے میں جب دو تہائی اکثرے تھی نواز شریف کی جب جنرل مشرف نے کو کیا تو لہور جو گڑ تھا نواز شریف کا دکانوں میں مٹھائییں ختم ہو گئی لوگوں نے مٹھائی ہے بہنٹی جیشن بنائے تو اس کا کیا مطلب کہ کیا پاکستانی قوم جمہوری پسند نہیں ہے میں آپ کو کہتا ہوں کہ ترکی سے زیادہ پاکستان کی قوم جمہوریت کو پسند کرتی ہے لیکن وہ وہ جمہوریت چاہتے ہیں جو عوام کی خدمت کرے جس کو کہتے ہیں ہیومن ڈیویلپنٹ تعلیم پر پیسہ خج کرے ہسپتال ٹھیک کرے لوگوں کو اختیارات دے بلدیاتی نظام دے عدالتوں میں انصاف ہو پولیس دھانے میں ظلم نہ ہو پولیس لوگوں کی حفاظت کرے لوگ جب عدل اور انصاف کا نظام ایک حکومت ایک ڈیموکرائٹک حکومت لے گی آتی ہے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اس کو کسی سے ڈر نہیں ہوتا کیونکہ عوام اس کے محافظ ہوتے ہیں اس جمہوریت کے یہاں کیا ہے کہ جب سے اقتدار میں آئے ہیں میاں صاحب اکاسی کے اندر ایک فیکٹری تھی ترانوے میں تک اٹھائیس فیکٹریوں بن گئیں کوئی سنے آپ ذرا پوچھیں انگلینڈ کے اندر کہ اگر کوئی اقتدار میں آکے ایک سے دو فیکٹری بنایا جیل میں ڈال دیں اس کو یا اٹھائیس فیکٹریوں بنا دیں پھر کوئی باہر ان کے پاس جائدت نہیں تھی لینڈن میں ان کے پاس کوئی پراپٹی نہیں تھی جس طرح جس طرح پاور آتے رہی پیسہ باہر بڑے بڑے ماں کوئی ساڑھے چھے سو کوڑ پیہ کے گھر میں بیٹا رہ رہا ہے کون سا بیٹ بیٹے نے کوئی ٹیتل کو سونا بنانے کے کوئی ترقیب ڈھونڈ لی ہے کیسے ہی درہا ساڑھے چھے سو کوڑ پیہ یہاں سے آپ کا پیسہ چوری کر کے باہر جا رہا ہے جمہوریت کا یہ حال ہے کہ میاں صاحب باہر گئے تو بیٹی بیٹھ کی پرائم منسٹر ہاؤس میں کون سی جمہوریت میں یہ ہوتا ہے ادھر چھوٹے میاں صاحب شہباز شریف باہر جاتے ہیں وہاں ہمسہ شریف بیٹھ جاتا ہے چیف منسٹر باہر جاتا ہے پجاب کا کون سی جمہوریت میں یہ ہوتا ہے کون سی جمہوریت میں ایک پرائم منسٹر آکے اپنی بزنس بنانا شروع کر دیتا ہے کرپشن کی کیا ڈیفنیشن ہے